بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ اہم ہے لازمی طور پہ اس کو سمجھئے گا اس پہ عمل کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا جو آخری اب تین جو نیوز ہیں ان تمام کے لنک بھی نیچے آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائیں گے آپ ان کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ جو میں خبر شیئر کروں گا وہ جیلی ناموں کی جو سیٹیفکیٹ ہے جیلی سیٹیفکیٹ ناموں کی جو لسٹ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپ ڈیٹ شی کی تھی اس کے ایرزلٹس کچھ آنا شروع ہوئے ہیں اس پہ بات کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ دوست جو ابھی تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں لسٹ کی وہ جو فین پیج ہے اسی چینل کا دیس پردیس کا فیس بک پہ وہاں پہ جا کے اس لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں کوشش کریں لیپ ٹاپ یا ٹیب یا پی سی پہ اس کو دیکھیں تو آپ کو صحیح نظر آئے گا اس کے بعد انگریز و مینیمی بیتال کے بارے میں کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ سا شیئر کروں گا اس کے ساتھ کاروبار جو لوگ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے آخر میں بات کریں گے کونسی ایک غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ڈرائیور لائسنس ختم ہو سکتا ہے ڈیسمس ہو سکتا ہے چند ایک غلطی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک غلطی آپ کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ لوگ سا شیئر کروں گا ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جیلی سیٹو کے ناموں کے لسٹ جو ہے آئی تھی میں نے آپ لوگ سا شیئر کی تھی اس وقت کافی دوستوں کے نیگٹیو آن جو ہیں وہ کمنٹ بھی آئے کہ آپ ڈرا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ تو پچھلے سال کی پرانی ہے لیکن ابھی میں آپ لوگ سا جو نیو شیئر کروں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو لیٹر ملنا شروع ہو چکے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی نشنلٹی سسپینڈ کر دی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی نشنلٹی ابھی انتر نامیتیں چال رہی ہے جن کی ابھی نشنلٹی پاس نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے نام لسٹ میں آ چکے تھے کہ انہوں نے جیلی سیٹوکیٹ بنوایا ہے اب وہ لوگ جنہوں نے نشنلٹی حاصل کر لیا اور دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں یا انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نشنلٹی دلوا لیا ہے اپنے پارٹنر کو اپنی وائف کو ترخیطہ کمنٹاریہ بھی دلوا دیا ہے ان کے لیے بھی سیم اسی طرح کے لیٹر جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ یاد رکھیں کہ جتنے لوگوں کی لس نام اس لسٹ میں شامل ہیں تمام کو یہ لیٹر ایشو ہونا شروع ہو چکے ہیں اور ایک دن میں سینکروں لیٹر جو ہیں وہ مختلف لوگوں کو مل رہے ہیں یعنی کہ تیرہ سو اسی لوگوں کو لیٹر بہت سپیڈلی ملنا شروع ہو چکے ہیں اب یہاں پہ اپ ڈیٹ کیا ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو لیٹر ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ عدالت کے ساتھ رجوع کریں وہاں پہ عدالت کا بقیدہ طور پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کونسی ڈریکشن پہ آپ نے جانا ہے ہر شہر میں ہر جگہ پہ الہدہ سے انہوں نے وہاں کی لوکل عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہا ہے اسی طرح بارسونا میں اگر دوسرے شہروں میں ہیں آپ تو وہاں پہ میڈر میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو قریب ترین عدالتوں سے رجوع کرنے کا یا پولیسیہ نیشنال سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے اٹس میل یہ اس پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے اب آپ کے جتنوں کے نام اس لسٹ میں آئے ہیں اور آپ کی نشنلٹی جو ہے انترامی دے جا رہی ہے اب وہ اس وقت تک پاس نہیں ہوگی یا اس کے رزلٹ نہیں آئیں گے جب تک یہ عدالت فیصلہ نہیں کرتی یہ یاد رکھیں کہ آپ کی نشنلٹی سسپینڈ ہو جاتی ہے جب آپ اس طرح کی کام میں ملوث پائے جاتے ہیں جب تک آپ کو عدالت کی طرف سے اس کا فیصلہ نہیں آتا تو اس وقت تک آپ کے لیے وہ کام وہ جو آپ نے شروع کیا ہے وہ سسپینڈ رہتا ہے روک دیا جاتا ہے رجکٹ نہیں کیا جاتا لیکن روک دیا جاتا ہے اب وہ لوگ جنہوں نے لی ہے اور دوسرے مالک میں جا چکے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح خطرہ ہے جس طرح ان لوگوں کے لیے جن کے ابھی پاس نہیں ہوئی کیونکہ اب وہ سپین کے پاسپورٹ پہ ٹرول نہیں کر سکیں گے کسی جگہ پہ بھی ٹرول کریں گے تو ائرپورٹ پہ امیگریشن آفیسرز ان کو پکڑ لیں گے اور ان کے لیے پرالوم بنے گی اس وجہ سے ان کو بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ مطلقہ عدالت یا پرسیہ نیسونال سے رابطہ کریں اس وجہ سے اب آپ نے قانونی چارجوئی کی جانب جانا ہے اور یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں وہ لوگ جنہوں نے میڈل مین کا کام کیا ایجنٹ بازی کا کام کیا ان مصروم لوگوں کے درمیان ان سے رقم لے کے آگے ایجنٹ تک پہنچائی اور بیچ میں اپنا حصہ کھایا ٹھیک ہے وہ لوگ اب دوبارہ سے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کے لیے وکیل رینج کریں گے ہم آپ کے لیے یہ کریں گے ہم آپ کے لیے وہ کریں گے آپ کو جھوٹے سبز باگ دکھائیں گے بلکل ان کی باتوں میں نہ آئیں اپنے طور پر اچھے وکیلوں سے رابطہ کریں میں آپ کو کہوں گا کہ اتنی بڑی طرح میں آپ لوگ ہیں آپ لوگ کٹھے ہو کے ایک گروپ کی شکل میں اگر تیرہ سو سی لوگ کٹھے نہیں ہوتے دس پندرہ بیس جتنے آپ کے جاننے والے ہیں جن سے رابطہ ہو سکتا ہے سارے مل کے رقم ڈال کے اچھا ایک وکیل کریں اور اس سے آپ کروائیں کبھی بھی نیم حکیموں کے پاس نہ جائیں اور ایسے ایجنٹوں سے بچیں ان کے پاس ایک نیا راستہ آ چکا ہے آپ کو لوٹنے کا آپ ان سے بچیں میں یہی آپ کو کہوں گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ کو نقصان پہنچایا اور اب یہ آپ کو دوبارہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سے باخبر رہنا اور ان سے بچ کے رہنا ہے دوسری خبر آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کروں گا انگریس و منیم ویتال کے بارے میں اس کی جو لنک ہے نیچے آپ کو مل جائے گا انگریس و منیم ویتال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دسمبر میں یعنی کہ اس مہینے میں تمام لوگ جو انگریس و منیم ویتال لے رہے ہیں ان کی ویریفیکشن کی جائے گی ان کی ویریفکیشن کے بعد ان کو چیک کیا جائے گا کہ اب بھی یہ الیجیبل ہیں یا یہ واقعہ ہی الیجیبل ہیں کہ ان کو انگریس و مینیمہ بیتال مل رہی ہے یہ تداد لاکھوں میں ہے جو یہ انگریس و مینیمہ بیتال لے رہے ہیں اب حکومت یہ فیصلہ کیا ان کا ریویو کیا جائے گا اس کے بعد نئے سرے سے انگریس و مینیمہ بیتال کے کیسز کو انناؤنس کیا جائے گا نئے سرے سے آپ اپلائی کر سکیں گے وہ فیملیز وہ لوگ جو کہ کافی زیادہ لو لیبل پہ ہیں اور الیجیبل ہیں وہ دوبارہ اپلائی کر سکیں گے اور ان کو دوبارہ سے موقع ملے گا کہ ان کے کیسز کو سٹڈی کیا جائے اور ان کے انگریس و مینیمہ بیتال لگائی جائے اس وجہ سے جنوری میں امید ہے یہ دسمبر میں اس کا ریویو کریں گے اور جنوری میں امید ہے کہ نئے کیسز کے لیے انناؤنس کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ لازمی طور پر اپلائی کر سکتے ہیں اور انگریس و مینیمہ بیتال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ الیجیبل ہوئے تو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ایک فسیلٹی دی جا رہی ہے جو کہ دوزار تئیس میں شروع ہو جائے گی کافی اچھی فسیلٹی ہے اور اس سے نئے آنے والوں کی خونسلہ افضائی کی جائے گی کیونکہ تمام ممالک یہی چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ اپنے اونرشپ یعنی کے سول پروپریٹرشپ اپنے سیلف بزنس کی طرف جائیں سیلف ایمپلائی کی طرف جائیں کاروبار کریں بے شک چھوٹا کریں لیکن کاروبار کریں اس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے اور خود جو آپ کا اپنی معاشی کنڈیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو اسی وجہ سے حکومت نے خاص اور پر آتو نوموں والوں کے لیے ایک پیکج انوز کیا ہے پیکج کیا ہے پہلے آپ کو معلوم ہے آپ کا کاروبار بہت ڈاؤن چل رہا ہے آپ نے سیم آتو نوموں پے کرنی ہے آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے آپ نے سیم آتو نوموں پے کرنی ہے اب حکومت نے کیا کیا ہے اب آپ کی معاشی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ پر ٹیکس لگایا جائے گا کہ آپ نے آتو نوموں کتنی پے کرنی ہے فار ایزمپل ایک تریس مسترے میں آپ کی کنڈیشن اچھی تھی تو اس سے نیکسٹ جو تریس مسترے آئے گی اس میں آپ کو تھوڑی سی آتو نوموں زیادہ پے کرنا پڑے گی اب اگلے تریس مسترے میں آپ کی معاشی کنڈیشن کاروبار کی ڈاؤن تھی سیزنل ہو سکتی ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس سے جو نیکسٹ تریس مسترے ہوں گے اس پر آکے آتو نوموں لیس کر دی جائے گی تو یہ ایک بہت اچھا قانون ہونے جا رہا ہے سپین میں جس سے نئے کاروباری حضرات کو ہنسلہ ملے گا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آتو نوموں آر ایڈی پہلے سال آپ کو صرف اسی یورپی کرنے ہوتے ہیں اگر آپ نے پہلے کبھی بھی اپنے نام پہ آتو نوموں نہیں بنائی تو اس قانون سے لازمی طور پر فائدہ اٹھائیں جنوری میں یہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے جو بھی نئے آنے والے ہوں گے آتو نوموں بنائیں گے وہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے اب بات کرتے ہیں آخرین بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی نیوز اور انفرمیشن کہ ان میں سے کوئی ایک غلطی اگر آپ کرتے ہیں ویسے تو ڈرائیور لائسنس کے سارے پنتوں نہیں کاٹ سکتے لیکن ان میں سے کوئی اگر آپ کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کے تمام پنتوں کاٹ کے آپ کو جو ہے وہ آپ کے لائسنس کو کینسل کر دیا جائے گا تو اس میں کون کون سے یہ غلطی ہیں جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا ان غلطیوں سے بچنا ہے جن لوگوں کے پاس ڈرائیور لائسنس ہے وہ لازمی طور پہ نکلتی ہے اسے بچے ایک تو یہ کہ آپ ون وے روڈ ہے تو آپ نے ون وے روڈ کے اندر گھسا دی اور آپ نے ڈرائیور کرنا شروع کر دی اگر آپ پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کا لائسنس گیا اس کے بعد سپیڈ ہے پچاس علاقہ ہے اربن یعنی گیرحیشی علاقہ ہے لیکن آپ ستر پہ جا رہے ہیں آپ کا لائسنس گیا الکول اور ڈرگ آپ نے استعمال کیا اور ڈرائیور کر رہے ہیں آپ کا لائسنس گیا اس کے لیول کا آپ کو معلوم ہے اس کا لیول کیا ہوتا ہے الکول کا ڈرگ کا اگر اس سے آپ انکریز کرتے ہیں تو آپ کا لائسنس اسی وقت ختم ہو جائے گا کوئی ایسا کام جو آپ خود بھی رسک میں جا رہے ہیں اور ساتھ دوسرے روڈ پہ جانے والوں کو بھی رسک میں ڈال رہے ہیں وہ بھی تیعین اگر ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے قصور وار ہیں تو آپ کے لائسنس کو مسئلہ بنے گا آپ کے پنتوں ختم کر دیے جائیں گے یا اس طرح کے جو لمبے روٹوں پہ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے وہیکل کے اندر رڈار لگاتے ہیں تاکہ پتہ کر سکیں کہ آئے پولیس کان کھڑی ہے یا رڈار کی سپیڈ کیا ہے یا اس طرح کے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اگر وہ آپ کے وہیکل میں پکڑی جاتی ہے کہ وہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے پنتوں کا کار دیے جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ لائسنسیں محروم کر دیا جائے گا آخر میں سپیشلی کمیون والوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ آرام نہیں کرتے خاص جو ہے وہ ہوتا ہے کہ دو سو کلومیٹر گاڑی چلانے کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے یا دو گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے تو اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ اسی لیے بنائی گیا ہیں کہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے اگر آپ ان رول کو فالو نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کا لائسنس کھو سکتا ہے اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے ڈرائون لائسنس وہ محفوظ بنانا ہے اور ڈرائون کرنی ہے بہرحال اس کا لنک نیچے آپ کو لنک نمبر تھری مل جائے گا کلک کر کے تمام انفرمیشن آپ خود بھی وہاں پہ ریڈ کر سکیں گے ملیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ ملیں رکھنے موسیقی